ممبئی میں نہیں ہو پایا شاروک خان کی آنکھوں کا علاج اب یو ایس لے کر جانا پڑے گا ایکٹر کہوں ایپیل میچ کے دوران شاروک خان کو لے کر ایک چوک آنے والے خبر آئی تھی تیرسل اکیس میں دوہزار چوپیس کو شاروک خان کو ہیچٹروک ہوا تھا جس کے بعد انہیں جلدبازی میں احمداباد ہسپیٹل لے جایا گیا تھا اور اس دوران ہیچٹروک کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اب خبر ہے کہ پھر ایک بار شاروک خان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے جس کے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ یو ایس جائیں گے بولوڑ ہنگامہ کی رپورٹ کی معنی تو شاروک خان کی آنکھوں میں دکت ہو گئی ہے جس کے لیے 29 جولائے کو وہ ممبئی میں ٹریٹمنٹ لینے گئے تھے مگر کسی وجہ سے ان کا وہ ٹریٹمنٹ ممبئی میں پورا نہیں ہو سکا ہے جس کے چلتے اب شاروک خان کو جلد سے جلد یو ایس لے جانا پڑے گا جہاں ان کا باقی کا علاج کروایا جائے گا اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شاروک خان آج یعنی کی 30 جولائے کو ہی یو ایس کے لیے روانہ ہو جائیں گے حالانکہ سوس نے یہ بتایا نہیں کہ شاروک خان کو اصل میں کیا سمسیہ ہوئی ہے کئی میڈیا رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاروک خان کو موتیہ بند ہو گیا ہے جس کے ٹریٹمنٹ کے لیے شاروک خان کو یو ایس لے جانا پڑے گا بس امید ہے کہ شاروک خان جل سے جل ٹھیک ہو جائے کیونکہ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد فینس انہیں لے کر کافی چنتی تھے اور انہی کے لیے دعائے کر رہے ہیں خیر شاروک خان کے اپکمین پروجیکس کے بات کرے تو وہ جلد ہی سوچے گوش کی فلم کنگ میں نظر آنے والے ہیں اس فلم میں شاروک خان کے ساتھ ان کی بیٹی سوہانا خان بھی دیکھے گی شاروک خان اس فلم میں گینگشٹر کے رول میں دکھائے دینے والے ہیں اس دونوں کے علاوہ ان دونوں کے علاوہ فلم ہے ابھی شیخ بچن کے ہونے کی خبر ہے جو کی ویلن کی بھومی کا نبائیں گے اور ریپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کنگ ملٹی ویلن والے فلم ہوگی یعنی اس میں ایک سے زیادہ ویلن ہوگے تو دوستو اس پر آپ کی کیا پرتک ریا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہوتا لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں